ٹیم انڈیا نے گوہاتی کے بار سبارہ کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن میں حصہ لیا اس دوران ٹیم نے فیلڈنگ پرل کی اور نیچ پریکٹس پر پسینا بہایا بھارتی ٹیم کے علاوہ دکشن افریقہ ٹیم نے بھی نیچ سیشن میں حصہ لیا سیریز میں بھارتی ٹیم ایک شونے سے آگے ہے ٹی ٹوینٹی سیریز کا دوسرا میچ کل گوہاتی کے بار سبارہ کرکٹ سٹیڈیم میں کھلا جائے گا ٹیم انڈیا کا گوہاتی میں ریکارڈ اچھا نہیں رہا ہے بھارتی ٹیم نے یہاں دو ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے ہیں اور ایک میں ٹیم انڈیا کو ہار ملی ہے جبکہ دوسرا مقابلہ بارش کی بھیٹ چل گیا تھا ایسے میں ٹیم انڈیا ٹی ٹوینٹی میں پہلی جیت درچ کرنا چاہے گی دکشن افریقہ کے خلاف دوسرے میچ میں سورج کمار یادو ایک اور بڑی اپلبدی حاصل کرنے کے کافی قریب ہیں دوسری میچ میں اگر وہ چوبیس رن بنا لیتے ہیں تو سورج ایک ہزار انٹرنیشنل رن پورے کر لگنز اور کولی اور روہد شرمہ جیسے سٹار کھلالی کے گروپ میں شامل ہو جائیں گے ویراج کولی نے وکاؤٹ سیشن کی فوٹو شیئر کر کے اپنے فٹنس کا راز کھولا ویراج کولی نے دکشن افریقہ کے خلاف دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے اپنی تیاری شروع کر دی ہے فوٹو کے کیپشن میں ویراج کولی نے کہا کہ فوم رولنگ اور ٹرگر پوائنٹ ریلیز روٹین سے انہیں کافی فائدہ ہو رہا ہے ررجی چیمپئن سوراشت اور رست اف انڈیا کے بیچ ایرانی ٹروفی میچ کھلا جانا ہے اس دوران چیتے شورت پجارہ سمیت پانچ سپیشلسٹ اوپنر ٹیسٹ ٹیم میں اپنی جگہ اور مضبوط یواپسی کرنے کے ارادے سے کھیلیں گے آپ کو بتا دیں کہ ایک اکٹوبر سے ایرانی ٹروفی میچ کھلا جانا ہے چوٹ کے کارن ٹیم سے باہر ہوئے تیز گینباد جسپرید بومرہ کی جگہ محمد سراج کو دکشن افریقہ کے خلاف تین ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کے باقی بچے دو میچوں کے لیے ٹیم انڈیا میں شامل کر لیا گیا ہے ویسی سی آئی نے دی اس بات کی جانکاری سراج انگلین میں کاؤنٹی کھیل رہے تھے اور انہوں نے وہاں غزب کا پردشن کیا تھا پاکستان کے پور تیز گینباد شویب اکتر کا پچھلی سال کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں شویب نے بومرہ کو پیٹ کی سمسیا اور گینبازی ایکشن کو لے کر آگاہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سادھانی نہیں بڑھتی گئی تو یہ چوٹ خطرہ ثابت ہو سکتی ہے بومرہ چوٹ کی وجہ سے پانچ مہینے کے لیے کرکٹ سے دور ہو گئے ہیں ٹیم انڈیا کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے جس پیٹ بومرہ کے طور پر بڑا جھٹکہ لگا ہے سیم زافر نے اس پر اپنی بات رکھی ہے زافر نے کہا ہو سکتا ہے کہ اسٹریس ویکچر پہلے سے ہی رہا ہو اتنا زیادہ نہیں لیکن ہو سکتا ہے یہ دو میچ کھلنے کے بعد پریشر سے بگل گیا ہو انہیں میچ کھلانے کو لے کر جلدبازی کر دی گئی سنجے مانجریکر کو لے کر ٹویٹ پر پھر چرچہ میں آئے رویندر جڈے جا جڈے جا نے مانجریکر کی تصویر کو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا میں اپنے پیارے دوست کو سکرین پر دیکھ رہا ہوں جس کے جواب میں مانجریکر نے کہا ہاں 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 اور آپ کا پیارا مطر آپ کو جلدی میدان پر دیکھنے کے لیے بیچین ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ چبہلے پاکستان کی تیز گینباز ہاریس روف نے کہا کہ اگر میں اپنا سروشریشت پردشن کر سکا تو بھارتی بل لبازوں کو مجھے کھیل پانا آسان نہیں ہوگا میں بہت خوش ہوں کہ یہ مقابلہ ملبرن کرکٹ گراؤن پر ہو رہا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھارت پاکستان کے بیچ تیس اکٹوبر کو میچ کھیلا جائے گا پکڑو کیچ جیتو میچ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن کرکٹ کی ہر خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں انڈیا ٹی وی کرکٹ یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور جوڑے رہیں انڈیا ٹی وی کرکٹ یوٹیوب چینل کے ساتھ بیتفلی 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 بیتفلی